سالک جب اسباق کرتا ہے محنت کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میرے اوپر راز کھلیں اسرار کھلیں مجھے ایسا کشف حاصل ہو کہ پتہ چلے کہ مادے سے پار کیا ہے چاہے وہ کشف سمائی ہو یا بسری ہو تو یہ تمنہ دل میں پیدا ہو جاتی ہے مشایخ نے لکھا ہے کہ جو کچھ غیب کے پردوں میں ہے اس کو دیکھنے کی تمنہ ہونا اس سے بہتر ہے کہ انسان کی نظر اپنے عیوب کے اوپر پڑے اپنے عیوب کے اوپر نظر پڑنا زیادہ بہتر ہے بنیسبت اس کے کہ نظر غیب کے پردوں کے پیچھے جو کچھ ہے اس کے اوپر پڑے اور ہم لوگ اس چیز کو اہمیت کم دیتے ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ انسان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں گردن تنی ہوتی ہے اور نگاہیں دوسروں کے چہروں پر پڑتی ہیں کہ ان کے اندر کیا آئے ہیں کاش شگردن چھک جاتی یہ نگاہیں اپنے سینے پر پڑتی کہ میرے اندر کیا آئے ہیں ہمارے مشاہد نے لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی نظر میں اس کے عیوب کو واضح فرما دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس بندے کے عیوب کو اس کی نظر میں واضح فرما دیتے ہیں یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کو اصلاح کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے دیکھیں آپ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور دیکھیں کہ چہرے کے اوپر کہیں سیاہی لگی ہوئی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ چلو میں چہرہ دھولوں گا اور یہ سیاہی ختم ہو جائے گی اگر مجھے پتہ نہ چلتا تو لوگ مجھے اسی سیاہی کے ساتھ دیکھتے ہیں اسی طرح اگر ہمیں اپنے عیوب کا پتہ چل جائے تو ہمارے لئے اس میں اصلاح کی گنجائش نکلاتی ہے تو بندے کو خوش ہونا چاہیے اگر اس پر اس کے عیب کھل جائیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو عیب سے خالی ہو انسان ہیں ہم ضعیف البنیان ہیں ہماری بنیاد ہی کمزور ہے تو خطائیں تو ہیں ہمارے اندر بناہ تو ہیں ہمارے اندر ہاں یہ الگ بات ہے کہ نظر آتے ہیں یا نہیں آتے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خفا ہوتے ہیں اس کی نگاہوں پر ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں اسے اپنے اندر ایب ہی نظر نہیں آتا ہمیں ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا ایک انجینئر صاحب تھے جس کی زندگی بہت عامیانہ تھی کہہرے پہ سنت بھی نہیں تھی فرض نمازوں کی کوئی ترتیب نہیں تھی فلمیں دیکھنا گانے سننا یہ ان کی عادت تھی اور زبانی بات چیت میں بھی گالی بول دینا کہہ دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو اب ایک عام سی زندگی تھی ان کی ایک مرتبہ کسی موقع پہ ہم اکٹھے ہوئے تو دس پندر منٹ تھے ہم کسی چیز کے انتظار میں تھے میں نے موقع کو غنیوہ سمجھ کے یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایسے کیا تھا کہ ان کے جیل کے ساتھیوں نے ان سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھی تھی انہوں نے کہا تھا اچھا بھئی جیتنی دیر میں کھانا آتا ہے نا میں تم سے ایک بات کر لیتا ہوں اور انہوں نے اللہ کی وحد دنیت کی بات کر دی تھی تو اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے دھونڈنا پڑتا ہے دل میں درد ہو تو اللہ آسانی سے موقع دے دیتے ہیں بہرحال کچھ ٹائم مل گیا میں نے ان کے سامنے گناہوں سے توبہ کی بات کی بڑی توجہ سے انہوں نے بات سنی پھر بات سننے کے بعد مجھے کہنے لگے دی کہ آپ کی بات بڑی معصف تھی میرے دل پہ بڑا سر ہوا واقعی ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں ان کی زبان سے جب میں نے یہ لفظ سنانا کہ سچی بات تو یہ ہے اپنے ارادے سے کبھی گناہ کیا نہیں تو میری حالت ایسی ہوئی جیسے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی ہو یا اللہ ایسی زندگی کہ فرض نمازیں نہیں ہیں پردے کا احساس نہیں ہیں میوزک سگریٹ ہر چیز وہ بری چیز اور پھر اس پر کہنا کہ اپنے ارادے سے تو گناہ کبھی کیا نہیں ہاں اگر کوئی بلا ارادہ کے گناہ ہو گیا تو اللہ معاف کر دے تو مجھے اس دن محسوس ہوا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ایسی آنکھوں پر پٹی بان دیتے ہیں کہ اپنی غلطی تو نظر ہی نہیں آتی پتہ نہیں چلتا کہ میں قوم سے گناہ کر رہا ہوں اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے خبردار کر دیں وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کی اصلاح ہو جائے یہ بندہ اچھا ہو جائے اب ہمیں اپنے عیبوں کا پتہ کیسے چلے اس کے چار طریقے ہیں حضرت امام ربانی مجدل افثانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک نام دیا ہے وہ فرماتے ہیں اس کا نام ہے دید کسور دید کسور کا معنی اپنے کسور نظر آ جائے اپنی غلطیاں نظر آ جائیں اپنے عیب نظر آ جائیں حدیث مبارکہ ہے خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو لوگوں کی بجائے اپنے عیب تلاش کرنے میں مشغول ہو توبا لمن شغلہو عیبہو انعیوب الناز مبارک ہو اس بندے کے لیے کہ جس جو اپنے عیبوں کی تلاش میں لگا رہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے عیب دھونڈنے کی اس کو فرصت ہی نہ ہو ٹائم ہی نہ ہو سوچے ہی نہیں غیر کے بارے شیطان ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے عامال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے تو ہم اپنے دل میں اپنے عقیدت مند بنے ہوئے ہوتے ہیں اپنے دل میں اپنے عقیدت مند بنے ہوتے ہیں ہم تو بڑے اچھے ہیں ایک آدمی خواب سنانے لگا کہ جی مجھے خواب میں نبیل عسیؐ کی زیارت نصیب ہوئی اور وہ فرص نمال نہیں پڑتا تھا اور وہ بڑا خوش تھا کہ جی میرا تو کیا مرتبہ کہ مجھے تو خواب میں نبیل عسیؐ کی زیارت نصیب ہوئی بھئی نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہونا بہت بڑی نعمت ہے لیکن کیا پتا کہ صحیح زیارت تھی بھی یہ نہیں کیونکہ جب میں نے اس سے تفصیل پوچھی تو جو لباس تھا وہ عام لباس تھا جو عام انگریزوں والا لباس ہوتا ہے ایسا کیسے پوسیبل ہے کہ اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زیارت کرے اور نبی علیہ السلام کے مبارک کپڑے جو ہیں وہ آپ کی سنت مبارکہ کے خلاف ہو کیسے ہو سکتا ہے تو زیارت بھی اس کو ایسی ہوئی اور اس پر وہ اتنا خوش کہ اس کو احساس ہی نہیں کہ میں تو فرد نماز بھی نہیں پڑتا شیطان ایسا بدبخت دشمن ہے خواب میں کچھ دکھا کے اپنا عقیدت من بنا دیتا ہے اور بندہ پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو دوسروں کی چھوٹی سی غلطی بھی اس کو بڑی نظر آتی ہے اور اپنے بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں اس کبھی اس کو خیال نہیں ہوتا عجیب بات ہے کہ انسان دوسرے کی غلطی کا شک ہونے پر اس سے نفرت شروع کر دیتا ہے دوسرے کی غلطی کا شک ہونے پر اس سے نفرت شروع کر دیتا ہے اور اسے اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے پھر بھی اپنے نفس سے محبت کرتا ہے یعنی اپنے عیبوں کا تو اس کو یقین ہے نا کہ میں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں پھر بھی اپنے نفس سے محبت کرتا ہے اور دوسروں کے بارے میں ایک گمان آتا ہے شک آ گیا اور دوسرے سے نفس سے شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے عیب اس کے اوپر کھولنے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے